پرجمو کشمیر میں نگروٹا انکاؤنٹر کے ابھی چار دن بیتے وہاں سامبا سیکٹر میں ایک اور پاکستانی گھسپیٹیا آج مار گرائے گیا آج جس گھسپیٹیا کو مارا گیا اس کے خلاف انتراشتری سیما پر الٹ بی ایس ایف نے کاروائی کی گھسپیٹیا کے پہچان ابھی سارجنک نہیں کی گئی ہے نگروٹا میں جن آتنکیوں کو انیس نومبر کو مارا گیا تھا وہ سامبا میں ہی ملی سرنگ سے بھارت میں داخلی ہوتے سرنگ سے پاکستانی سازش کے اور بھی ثبوت ابھی جھٹائے جائے آج آج تک کی ٹیم نے اس سرنگ تک جا کر وہاں سے گراؤنڈ ریپورٹ کی ہے جیرو لائن سے قریب 20-30 میٹر اندر سے اسے سٹارٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس میں پورا رول ہے ایک انجنرنگ ایفٹ اس میں گئی ہے اور ایک ڈیلیبریٹ طریقے کے ساتھ میں اس ٹانل کو بنایا گیا ہے ہمارے پاس میں اس پرکار کے انپوٹس ہیں کہ ان کے لانچ پیڈز کے اوپر آئی بی کے اپوزٹ اور ایل سی کے اپوزٹ میں یہ بیٹھے ہو گئے ہیں آتنکستان کہو یا پاکستان بات ایک ہے سامبا سیکٹر میں بی ایس ایف کے ریگل پوسٹ کے پاس ملی یہ سرنگ اسی حقیقت کو نئے ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھ رہی ہے نگروٹا میں مارے گئے آتنکیوں کی تفتیش سے سرنگ تک پہنچے سرکشہ ایجنسیوں کو رویوار کو ہی پاکستان میں کراچی مارکنگ بالے سینڈ بیک ملے تھے سوموار کو جب سرنگ کی ایک بار پھر تلاشی لی گئی تو پاکستان کا کچھا چٹھا پھر کھلا اب کی بار جو نئی چیزیں ملی ان میں پاکستان میں بنے بسکٹ کے ریپر شامل ہیں اس بیچ ڈیر سو میٹر لمبی اور بیس فٹ گہری اس سرنگ کی گراؤنڈ ریپورٹ لینے آج تک کی ٹیم وہاں پہنچی کافی سمجھ سے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے جو آتنگ وادی ہے اور پاکستان کی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس ٹنل کو بنایا ہوگا اور جو ہمیں جانکاری ملی ہے یہاں پر جمہو کشمیر میں سرکشہ بلوں سے ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حال فلحال میں ہی ہے جو ہے یہ ٹنل بنائی گئی ہے آتنگ وادیوں کے دوارہ اور یہاں پر جو پاکستان کی پوسٹ ہے زیادہ دور نہیں ہے بس کچھ ہی میٹر دور یہاں پر پاکستان کی پوسٹ ہے سرکشہ کارنوں سے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں بلکل کچھ میٹر ہی یہاں سے پاکستانی پوسٹ دور ہے نگروٹا میں مارے گئے آتنگ کیوں کے لیے حال ہی میں یہ سرنگ خودی گئی تھی بھارتی سرکشہ ایجنسیاں صاف مان رہی ہیں کہ سرنگ والے اس شڑینتر میں پاکستانی حکومت کے شامل ہونے کے پک کے ثبوت ہیں سرکشہ ایجنسیوں کو صاف لگ رہا ہے سرنگ کو خودنے میں ایکسپرٹ انجینئرس لگے ہوں گے جہاں یہ سرنگ ملی ہے اس کے پاس پاکستان کے چک بھورا رجب صاحب اور آسف صاحب بورڈر آؤٹ پوسٹ ہیں ایک پاکستان کی طرف سے ایفرٹ کی گئی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کا اس میں پورا رول ہے ایک انجینرنگ ایفرٹ اس میں گئی ہے اور ایک ڈیلیبریٹ طریقے کے ساتھ میں اس ٹنل کو بنایا گیا ہے کوئی بھی آدمی اتنی بڑی ٹنل جو ہے یہ کم سے کم ایک ڈیڑھ مہینہ اس کو لگے گا اتنی لمبی ٹنل بنانے میں اور دو تین چار آدمیوں کا کم سے کم رہا ہوگا اور اتنے لوگ اتنے دن تک یہاں پر کام کر رہے ہیں تو یہ بغیر ان کے نالج کے بغیر ان کی کنکرنس کے بغیر ان کے اپروبل کے یہ پاسیول نہیں ہے سرکشی ایجنسیاں مان رہی ہیں کہ نگروٹا میں مارے گئے آتنکیوں نے ہی پہلی بار اس سرنگ کا استعمال کیا سرنگ کے ذریعے بھارٹی سیما میں گھسنے کے بعد انہیں ساما میں راشتی راجمارک پر گاؤں جٹوال کے پاس پہلے سے کھڑے ٹرک میں لیفٹ ملی نگروٹا میں آتنکیوں کے خاتمے کے ساتھ ایک خطرہ تو ٹل گیا لیکن 28 نومبر سے شروع ہو رہے ڈیڈی سی چناؤ کی وجہ سے سرکشی ایجنسیاں کو لگ رہا ہے کہ آتنکوادی نئی سری سے حملے کا پریاز کر سکتے ہیں انتراشتے سیما ہو نیانترن ریکھا ہو دونوں جگہوں پر جو ہے سرکشہ کافی کڑی کر دی گئی ہے اور خاص طور پر چونکہ ڈیڈی سی کے چناؤ ہونے والے ہیں 28 تاریخ کو جو ہے پہلے چرن کا جو ہے مطدان ہونے والا ہے تو اسی لئے پاکستان اس سراک میں لگا ہوا ہے کہ ان چناؤں کو ڈسرپٹ کیا جائے ان چناؤں میں جو ہے کھلر ڈالا جائے تو پاکستان کا دوسحات دیکھیں اتنی بڑی ٹنل 150 میٹر لمبی ٹنل جو ہے یہاں پر بنائی گئی تھی کچھ لانچ پیڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیار ہیں کراس کرنے کے لیے لیکن سیکیورٹی پورسز بھی اس سے بھی زیادہ alert ہیں اور پوری طریقے سے اس کو ڈیزائن کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر دیا جائے سیما پر جہاں بھارت کے پرہری آتکباد کے خلاف چھوپس کھڑے ہیں تو وہیں نگروٹا میں مارے گئے پاکستانی آتکیو بھولے کر بھارت نے اوٹنے دپرہار بھی کیا ہے بھارت نے ویدیشی راجنہیکوں کو نگروٹا میں جیشے محمد کے شامل ہونے کے سبوتوں والا ڈوزی ارسوا پا ہے سنیل جی بھٹ سانبہ آج تک